یہ تو سب سے پہلے آپ روکی کے تین پارٹس دیکھیں تب ہی آپ اس پارٹ کو انجوائے کر پائیں گے اور تب ہی آپ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ روکی بیل بوہ اور اپولو کرید کے بیچ میں آج جو دوستی ہے وہ اتنی اچھی دوستی کیوں ہے کیونکہ پہلے یہ دونوں کامپیٹیٹر تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن آج یہ بہت اچھے دوست ہیں ہم نے فرز سیکنڈ اور تھرڈ تینوں پارٹس کے لنک نیچے دسکرپشن میں دیئے ہوئیں آپ دسکرپشن میں جائیں اور پہلے تینوں پارٹس دیکھیں اور اس کے بعد اس پارٹ کو بھی انجوائے کریں اس فلم کی کہانی میں یہ دکھاتے کہ اب روکی اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہے اپولو کرید اس کا دوست ہے اور وہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے روکی اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ بھی اسے بہت پیار کرتی ہے رات کو اپنے روم میں کیک لے کے آتا بولتا ہے کہ ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے لیکن وہ بولتا ہے کہ ہماری ویڈنگ اینیورسری تو ایک ہفتے بعد ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے لیکن ایک ہفتے پہلے سے سیلیبریشن شروع کرنا ہوگا روکی کی وائف ایڈریان نے روکی کو اس وقت ایکسپٹ کیا تھا جب روکی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ بہت گریب تھا اور پیسوں کے لئے لوگوں سے فائٹ کیا کرتا تھا اور وہ ایک آدمی کے لئے بھی کام کرتا تھا جس کے لئے وہ لوگوں سے زبردستی پیسے وصول کرتا تھا لیکن اب اب سب کچھ بدل گیا روکی آج ورلڈ چیمپئن ہے پوری دنیا میں سے لوگ جانتے ہیں وہیں دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ رشیا سے ایک باکسر آیا ہے جس کا نام ڈراغو ہے اور وہ اپنے کوچ اور اپنی وائف کے ساتھ امریکہ آتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ایک انٹرنیشنل باکسنگ میچ کھیلیں اور وہ ایک نیوز کانفرنس میں بولتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مشہور باکسر روکی بیل بوہ کے ساتھ میچ کھیلیں تب ہی ایک ریپورٹر پوچھتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ روکی بیل بوہ کو آپ کا ڈراغو ہرا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں لگتا ہے کیونکہ ڈراغو کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا وہ بہت فورتی لائے اور اس کے اندر بہت زیادہ پاور ہے وہ بولتے کہ آپ ڈراغو کی پاور دیکھنا چاہیں گے میڈیا بولتی ہاں وہ بتاتے کہ ایک نارمل ہیوی ویٹ ساس سو پاؤنڈز پر اسکوائر انچ کے پریشر سے یعنی زور سے گھوسا مارتا ہے اس کے بعد وہ ڈراغو کو اشارہ کرتا ہے اور ڈراغو کی باڈی میں چاروں طرف سینسر لگے ہوتے تاکہ جب پنچ مارے گھوسا مارے تو اس کا ہارٹ ریٹ اس کا پریشر سب کچھ مشین میں آ جائے اب ڈراغو گھوسا مارتا ہے اور اس کا آتا ہے اٹھارہ سو پچاس پاؤنڈ میڈیا بولتی کہ اس کا مطلب کیا ہوا وہ بولتے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو ڈراغو مارتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہیں دوسری اور یہ دکھاتے ہیں کہ اپولو کریڈ راکی کی گھر پہ جاتا اور وہ اسے بولتا ہے کہ میں اس رشیان باکسر کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں راکی اور اس کی وائف ایڈرین اسے بہت سمجھاتے ہیں کہ اب تم ریٹائر ہو چکے اور اب تمہیں فائٹ نہیں کرنی چاہیے راکی کی وائف راکی اور اپولو دونوں کو بولتی کہ تم کچھ اور کام کر لو اب تمہاری باکسنگ کی ایج نہیں رہی دراصل وہ صحیح کہہ رہی ہوتی کیونکہ باکسنگ ایک ایسا گیم ہے جس میں بہت زیادہ ایج کے لوگ نہیں کھیلتے یعنی کہ 30 سے اوپر جو لوگ ہو جاتے ہیں وہ ادھکتر باکسنگ میں ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن اپولو کریڈ ان کے بات نہیں مانتا اور وہ راکی کو بولتا ہے کہ کیا تم ایک دوست ہونے کے ناتے میرا ساتھ نہیں دوگے مجھے تمہاری ضرورت ہے اور راکی مان جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی تیاری کرتا ہے اور وہ دن آتا ہے جب اپولو کریڈ اور اس رشن باکسر کا میچ ہے اپولو کریڈ یہ میچ اس لئے بھی لڑنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے بہت سالوں سے کوئی میچ نہیں کھیلا اپولو کریڈ بھی ایک ٹائن پہ ورلڈ چیمپئن تھا جسے راکی نہیں ہرائے تھا اور اپولو کریڈ کے لئے باکسنگ ہی سب کچھ ہے میچ شروعونے سے پہلے اپولو کریڈ کو راکی بولتا ہے کہ اس میچ کو پوسپون کر دو تاکہ تم کچھ تیاری کر لو اور تب اس میچ کو لڑنا راکی یہ بھی بولتا ہے کہ ہم اس باکسر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اپولو کریڈ کہتا ہے کہ اگر میں نے منع کر دیا پوسپون کر دیا اور اس بیچ میں اسے کسی اور نے ہرا دیا تب کیا ہوگا وہ بولتا ہے کہ یہ صرف میچ نہیں ہے ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں مطلب یہ کنٹری کی بات ہے دونوں کنٹری کی عزت کی بات ہے وہ رشیہ سے ہیں اور یہ امریکہ سے ہیں اور امریکہ اور رشیہ کے بیچ میں ہمیشہ سے ایک تناؤ رہا ہے اور یہ دیش کی عزت کا سوال ہے اب میچ شروع ہوتا میچ کے پہلے راؤنڈ میں کریڈ اس پہ حملہ کرتا ہے اور وہ اس کے کچھ پنچس کھاتا بھی ہے لیکن اس کے بعد وہ رشیہ باکسر اس پہ حملہ کرتا ہے اور کریڈ کو بہت بری طرح مارتا اس کو کھونم کھون کر دیتا ہے یہ دیکھ کے راکیٹ ڈر جاتا ہے وہ اپولو کو بولتا ہے کہ میں اس فائٹ کو بند کروا رہا ہوں لیکن اپولو سے بولتا ہے کہ نہیں میں لڑوں گا اور وہ دوسرے راؤنڈ کے لے جاتا ہے اب دوسرے راؤنڈ میں وہ رشیہ باکسر اپولو کو بہت بری طرح مارتا ہے اتنا مارتا ہے کہ وہ بہوش ہو کے نیچے گر جاتا ہے وہ لگ بگ ادھ مرا ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فائٹ رشیہ باکسر ڈرائگو جیت چکا ہے اس نے ماتر دو ہی راؤنڈ میں اپولو کریڈ کو جو ایک وقت میں ورلڈ چیمپئن تھے دھراشائی کر دیا اب راکی اور اپولو کریڈ کے لوگ سٹیج پہ جاتے ہیں اور راکی اپولو کریڈ کا سر اپنے گود میں رکھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی ہے اور اپولو کریڈ اب اس دنیا میں نہیں رہا کریڈ کی موت سے راکی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس رشیہ باکسر سے فائٹ کرے گا جب میڈیا کے لوگ پوچھتے کہ یہ فائٹ کہاں پہ ہوگی تو راکی بولتا ہے کہ رشیہ میں وہ بولتے کہ ایسا کیوں تب ہی اس رشیہ باکسر ڈرائگو کی بی بی بولتے کہ ہمیں یہاں پر دھمکیاں مل رہی ہے اور میرے پتی کو جان کا خطرہ ہے اس لئے ہم اس دیش میں نہیں لڑ سکتے وہ یہ بھی بولتے کہ آپ لوگ میرے پتی کو ہتیارہ بولتے ہیں لیکن وہ ہتیارے نہیں ہیں وہ ایک کھلاڑی ہیں اور آپ سوستے کہ آپ کا دیش بہت مان ہے اور ہمارا دیش کچھ بھی نہیں اس بات پر پوری میڈیا بھڑھک جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ رشیہ باکسر کا کوچ یہ بھی بولتا ہے کہ جس دن راکی رنگ سے ہار کر بھار نکلے گا اس دن تمہیں تمہاری اصلی اوقات پاتا چل جائے گی اور یہ بول کر وہ سب وہاں سے چلے جاتی ہیں اس کے بعد جب راکی گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی ایڈرین کو اب تک یہ پتا چل چکا ہے کہ راکی فائٹ کرنے کے لئے رشیہ جا رہا ہے اور وہ بلکل نہیں چاہتی کہ وہ رشیہ جائے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک باکسر ہے وہ بولتے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو ہمارے پاس سب کچھ ہے راکی بولتا ہے کہ یہ گھر گاڈیاں ایش و آرام ہونا یہ سب کچھ نہیں ہوتا ایڈرین بولتے کہ اگر تم جیت بھی گئے تو بھی اپولو واپس نہیں ہے گا تم اپنی سوچ کو کیوں نہیں بدلتے راکی بولتا ہے کیونکہ میں ایک فائٹر ہوں اور میں اسی لئے بنا ہوں اور تمہاری شادی ایک فائٹر سے ہوئی ہے ایڈرین بولتا ہے کہ تم اس سے کبھی نہیں جیت سکتے راکی بولتا ہے تمہاری ایک بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو کیونکہ راکی جانتا ہے کہ وہ باکسر بہت خطرناک ہے لیکن پھر بھی وہ رشیہ اس سے فائٹ کرنے جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپولو کریڈ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور اس کے اندر ایک کریج ہے اور اسی لئے وہ اپنے آپ کو رشیہ جانے سے روک نہیں پا رہا ہوتا بھائی اور راکی کا بہت پرانا دوست ہے وہ دونوں جاتے ہیں لیکن رشیہ جانے کے بعد راکی کسی ہوتیل میں سٹے نہیں کرتا بلکہ ایک ایسی جگہ سٹے کرتا ہے جہاں پر چاروں طرف برفی برف ہوتی ہیں اچھے اچھے پہاڑ ہوتے ہیں اور آس پاس کوئی نہیں ہوتا یہ پوری آئیسونیٹڈ جگہ ہوتی ہے اور راکی نے ان لوگوں کو ایسا بولا تھا کہ مجھے ایسی جگہ چاہیے کیونکہ وہ کریپ کی موز سے پریشان ہے اور وہ دنیا سے دور بھی رہنا چاہتا ہے اور وہ ہارڈ کور پریکٹس کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس رشیان باکسر کو ہرا سکے یہاں پر راکی کو دو باڈی گارڈ بھی دی جاتے ہیں جو راکی کی رکشہ کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ راکی ایک امریکن ہے اور وہ رشیہ میں ہے اور رشیان لوگ امریکن لوگوں کو بلکل پسند نہیں کرتے اور ایسا امریکن لوگوں کے ساتھ بھی ہے وہ رشیان لوگوں کو پسند نہیں کرتے اسی لئے اس کے ساتھ دو باڈی گارڈ ہیں تاکہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہوں جب وہ اندر روم میں جاتے تو ڈیوک اس کے پاس آتا ہے جو اپولو کریڈ کا کوس تھا اور اب وہ راکی کے ساتھ ہے وہ راکی کو بولتا ہے کہ اپولو کریڈ میرے بیٹے کی طرح تھا میں نے اسے پالا تھا اور جب اس کی موت ہوئی تو مجھے لگا کہ میرے شریر کا ایک انگ کٹ گیا اور اب اپولو کے سپنوں کو تمہیں پورا کرنا ہے اس کی موت زائے نہیں جانی چاہیے اور اس کے لئے تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی وہ سب کرنا پڑے گا جو آج سے پہلے تم نے کبھی نہیں کیا اور مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ جیت تمہاری ہوگی اس کے بعد یہ دکھاتے کہ راکی اس بیہڑ میں اپنی پریکٹس شروع کرتا ہے وہی دوسری طرف جو رشیان وکسر ہوتا ہے وہ بہت ہی ہائی ٹیک جگہ پر پریکٹس کرتا ہے جہاں پر بہت ہی ایڈوانس ایکیوپمنٹس ہوتے ہیں لیکن راکی کے پاس کوئی مشین نہیں ہوتی وہ اپنی ٹریننگ بلکل الگ طریقے سے کرتا ہے وہ بڑے بڑے پتھر اٹھاتا ہے پیڑ کارتا ہے لکڑیا کارتا ہے اور ایک گاڑی ہوتی جو برف میں جانور کھیستے ہیں راکی اس گاڑی کو بھی کھیستا اور پیچھے اپنے دوست پالی کو بٹھا دیتا ہے تاکہ اس ایکسرسائز کی انٹینسٹی اور بڑھ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برف میں رننگ بھی کرتا ہے جو کہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور نہ کیول رننگ بلکہ وہ اپنے کندے پر بہت بڑی لکڑی رکھ کے برف میں چلنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ برف بہت گہری ہوتی ہے جو کہ اس کے گھٹنوں سے بھی اوپر ہوتی ہے اور اس طرح کی ٹریننگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو راکی اب کر رہا ہوتا ہے اب راکی کی ٹریننگ کے بیچ میں ہی اس کی بیوی ایڈرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے وہ بولتے کہ میں نے تمہیں بہت مشکل ہوا اور میں تمہاری بینا نہ رہے پائی اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں راکی بولتا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ گیتے کہ ہاں یہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی اور اس کے بعد راکی اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور وہیں دوسری طرف ریشن باکسر بھی بہت میند کر رہا ہوتا ہے اور جو پنچ اس کا اٹھارہ سو پچاس پاؤنڈ کے پریشر کا تھا اب وہ اکیس سو پچاس ہو چکا ہے یعنی کہ وہ پہلے سے بھی بہت شٹرانگ ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ریشن باکسر اسٹیروائیڈز بھی لیتا ہے اور اسٹیروائیڈ لینے سے کسی بھی باکسر کی کسی بھی ایتھلیٹ کی کسی بھی پلئیر کی پاور ڈبل ہو جاتی ہے اور یہ ہر کھیل بے بین ہے جو بھی کھیلاری اس کا استعمال کرتا ہے اسے اس کھیل سے باہر کر دیا جاتا ہے اور جب ڈرائیگو امریکہ گیا تھا تو وہاں کی میڈیا نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ ریشن کھیلاری جو ہوتے ہیں وہ اسٹیروائیڈ کا استعمال کرتے ہیں کیا آپ بھی کرتے ہو تو اس کی وائیف نے یہ جواب دیا تھا کہ ڈرائیگو کسی طرح کا اسٹیروائیڈ نہیں لیتا وہ ایک سچا کھلا رہی ہے پر سچ اب سامنے آتا ہے یہاں پر ڈرائیگو جو جو ایکسسائزز بڑی بڑی ایڈوانس مشینوں میں کر رہا ہوتا ہے وہیں دوسری طرف راکی وہ ساری ایکسسائزز بہت دیسی طریقے سے اور بہت ہی مہنف سے کر رہا ہوتا ہے اگر ڈرائیگو ٹریڈ میل پہ رننگ کر رہا ہوتا ہے تو راکی وہاں برف میں رننگ کر رہا ہوتا ہے اگر ڈرائیگو انکلائن ٹریڈ میل کر رہا ہوتا ہے تو راکی وہاں پر پہاڑ پہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور ٹریننگ کے انت میں یہ دکھاتے ہیں کہ ڈرائیگو بہت ہی ہیوی ویٹ لیفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہیں دوسری طرف راکی ایک بیل گارڈی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس بیل گارڈی میں تین لوگ بیٹے ہوتے ہیں ایڈرین، راکی کا دوست پولی اور اس کا کوچ اور فائنلی راکی اور دوسری طرف ڈرائیگو دونوں اپنا اپنا ویٹ اٹھا لیتے ہیں اور اب وہ دن آتا ہے جب ان دونوں کی فائٹ ہوتی ہے اور ان کی فائٹ ہوتی ہے 25 دسمبر یعنی کی کرسمس کے دن میں شروعنے سے پہلے پولی راکی کو بولتا ہے کہ تم ایک بہت ہی بہترین انسان ہو اور تم نے مجھے اس وقت بھی زدی جب لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے اور اگر مجھے زندگی میں کسی اور کی طرح بننے کا موقع ملے تو میں تمہاری طرح بنوں گا دراصل پولی کا اس مووی میں ایک کمیڈین کیریکٹر ہے لیکن اس وقت وہ بہت سیریس اور بہت سچ بول رہا ہوتا ہے اب پہلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے اور پہلے راؤنڈ میں ڈرائیگو راکی کو بہت بری طرح مارتا ہے راکی بھی اس پر پرہار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن راکی سے اس کا قد بہت زیادہ ہے اسی لئے راکی کے ہارڈ ڈرائیگو تک نہیں پہنچ رہے ہوتے اور راکی کو وہ اتنی بری طرح مارتا ہے کہ راکی نیچے گر جاتا ہے اور اس کے بعد کاؤنٹ شروع ہوتے ہیں اور اگر دس کاؤنٹ تک راکی نہیں اٹھا تو وہ یہ میچ ہار جائے گا لیکن راکی ایٹ کاؤنٹ تک کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈرائیگو راکی کو اور مارتا ہے اور راکی ایک اور بار گر جاتا ہے اور بڑی مشکل سے یہ راونڈ ختم ہوتا ہے اور اس راونڈ کے ختم ہونے کے ساتھ راکی کافی تھک جاتا ہے کیونکہ اس کی اس راونڈ میں بہت بری طرح پٹائی ہوئی ہے راکی اپنے کوچ کو بولتا ہے کہ وہ مجھے تین تین دکھ رہا ہے تو اس کا کوچ بولتا ہے کہ تم بیچ والے کو مارو اور اسی کے ساتھ یہ بھی دکھاتے کہ وہاں پر جتنا بھی کراؤنٹ ہوتا ہے راکی کو وہاں پر ایک بھی انسان سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا سب کے سب ڈرائگو کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سارے رشیہ ہوتے ہیں اور ڈرائگو رشیہ کے لئے لڑ رہا ہوتا ہے اب دوسرا راونڈ شروع ہوتا ہے دوسری راونڈ میں بھی وہی ہوتا ہے وہ راکی کو بہت بری طرح مارتا ہے اور مار مار کے اسے دو بار گرا دیتا ہے اور ایک زورتار پنچ وہ راکی کے آنکھ میں مارتا ہے جس سے راکی کے خون نکلنا شروع جاتا ہے لیکن اس راونڈ کے ختم ہوتے ہوتے ہیں راکی اسے ایک زورتار پنچ مارتا ہے جس سے اس کے چہرے سے خون نکلنا شروع جاتا ہے اور اس کے بعد راکی بھی اسے بہت سارے پنچز مارتا ہے اور اسی کے ساتھ راونڈ نمبر ٹو بھی ختم ہو جاتا ہے اب دونوں اپنے اپنے کارنر میں جاتے ہیں اور رشن باکسر اپنے کوچ کو بولتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے یہ لوہی کی مشین ہے وہیں دوسری دب راکی کا کوچ بولتا ہے کہ تم نے دیکھا نا کہ وہ بھی ایک انسان ہے وہ کوئی مشین نہیں ہے اسے اور مارو وہ ڈر رہا ہے اور اب راونڈ نمبر ٹری شروع ہوتا ہے اور تیسرے چوتھے اور پانچوے راونڈ میں یہ دونوں ایک دوسری پر کئی پر ہار کرتے ہیں لیکن راکی پر رشن باکسر بھاری پڑتا ہے اور جب راکی اپنے کارنر پر آتا ہے تو اس کا دوست پولیو بولتا ہے کہ تمہیں یاد ہے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں کیا کہا تھا میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں جاؤ مارو سے اور اس کے بعد راونڈ نمبر ٹری شروع ہوتا ہے اور راونڈ نمبر ٹری میں وہ راکی کو ایک سوڑ دار مکہ مارتا ہے اور راکی نیچے زمین پر گر جاتا ہے لیکن راکی اٹھتا ہے اس کا سامنا کرتا ہے اور وہ بھی اسے کئی پنچس مارتا ہے اب اسی طرح لڑتے لڑتے دس راونڈز ختم ہو جاتے ہیں اور دس راونڈز کے بعد دونوں تھک چکے ہیں اور رشن باکسر شاید پہلی بار تھک ہے اور اس کے چہرے سے بھی خون نکل رہا لیکن راکی کی حالت زیادہ خراب ہے اس بیچ میں وہ ایک دو بار اور بھی گرتا ہے لیکن راکی ہر بار کھڑا ہو جاتا ہے اور باکسنگ میچ میں گرنا بہت بڑی بات مانی جاتی ہے جہاں راکی کئی بار گر چکا ہے وہیں رشن باکسر ایک بار بھی نہیں گرا اور وہیں جہاں پہلے کراؤڈ میں سے ایک بھی راکی کا نام نہیں لے رہا تھا اب سب راکی راکی بولنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ راکی کے اندر جو کریج ہوتا ہے اس کو دیکھ کر وہاں کی جو آرڈینس ہوتی ہے وہ بھی راکی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اب چودہ راؤنڈ ہو جاتے ہیں اور باکسنگ میں کیول پندرہ ہی راؤنڈ ہوتے ہیں اور راکی کو اگر یہ میچ جیتنا ہے تو اسے ناک آؤٹ کرنا پڑے گا راکی کا کچھ راکی کو بولتا ہے کہ یہ آخری راونڈ ہے اور اسے تب کا گھسے مارو جب تک وہ گر نہ جائے یہ میچ تمہیں جیتنا ہے وہیں دوسری طرف راکی کو اسی کا ایک آدمی اقرب بولتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ مار کر اسے زور سے دھکا دیتا ہے اس بات سے راکی راکی کو بولتا ہے اور وہ اسے اٹھا کے نیچے فیک دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں جیتے نکلے لڑتا ہوں اور میں جیت کے دکھاؤں گا اور اب پندروہ اور آخری راونڈ شروع ہو جاتا ہے اور آخری راونڈ کی شروعات میں رشن باکسر راکی میں پرہار کرتا ہے اور اسے کافی سارے پنچس مارتا ہے لیکن اس کے بعد راکی اس پر گھوسوں کی برسات کر دیتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے اب ایک گھوسا راکی مارتا ہے ایک گھوسا رشن باکسر مارتا ہے دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اب یہ باکسنگ فائٹ نہ ہو کر گلیوں میں ہونے والی فائٹ بن چکی ہے کیونکہ یہ یہاں پر کوئی ٹیکنک یوز نہیں کر رہے بس ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور ایک موقع راکی کو ملتا ہے جہاں پر وہ رشن باکسر کو کئی پنچس مارتا ہے اور اسے مار مار کر نیچے گرا دیتا ہے اور اس کے بعد ٹین کاؤنٹ شروع ہوتے ہیں اور رشن باکسر ان ٹین کاؤنٹ میں اٹھ نہیں پاتا اور یہ میچ راکی جی جاتا ہے اور اس میچ میں سب سے انوکی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ میچ رشن میں ہوتا ہے اور جتنی بھی رشنس وہاں پر ہوتے ہیں سب کے سب راکی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چاروں طرف راکی کا ہی نام گنج راکی بولتا ہے کہ جب آج رات کو میں یہاں پر فائٹ کر نکلے آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے بہت سارے لوگ نفرت کرتے تھے میں انہیں کچھ بول نہیں پایا تو اسی لئے میں بھی انہیں ناپسند کرنے لگا لیکن فائٹ کے دوران میں نے بہت کچھ بدلتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں کی میرے پرتیز سوچ بدل گئی اور میری بھی آپ لوگوں کی پرتیز سوچ بدل گئی ہم دونوں یہاں پہ لڑ رہے تھے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ بیس کروڑ لوگوں کے لڑنے سے زیادہ اچھا ہے راکی بولتا ہے کہ اگر میں بدل سکتا ہوں آپ لوگ بدل سکتے ہیں تو پوری دنیا بدل سکتی ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دیشوں میں یا ورلڈ میں جو ایک دوسرے کی کنٹریز کے لیے نفرت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اور راکی کی اس بات سے سب بہت کچھ ہوتے ہیں بہت تعلیم جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ راکی پارٹ فور ختم ہو جاتے ہیں یہ مووی 27 نویمبر سن 1985 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس مووی کا بجٹ تھا 28 ملین ڈالرز اور اس مووی نے باکس آفیس پر کمائی کی تھی 300 ملین ڈالرز کی